عالم میں ہے نرالہ عالی ہے اس کا مقام مرکز تحفظ اسلام مرکز تحفظ اسلام عالی ہے اس کے لئے ہم سارے ہکومت کے ادنے داروں سے منامت نہیں دے انہوں نے زبانی یقین کیانی تو قرائی میں تھا ایسا طرح ہم مساجد میں نماز کی جہ اللہ لیکن ساڑھے ساپ بجے تو آج کا تعدہ سکنا خودت نکرایا اس میں یہ لکھا ہے کہ مساجد پہلے کے تمام آل ریلیجن پلیچرز شجبی کلو اقفار پہلی کلولا اس کے اندر ہے کہ تمام مذہبی مقابت عوام کریں گے بند کر دیئے گئے کل سے تو ہم نے آنا سے پہلے ادھر تمیر شریح صاحب سے مشورہ کی کہ آج جنگر رومی کے ساتھ رہے تو یہ شکل نہیں کالی نہیں جی کہ اکور وقت میں کہاں ہی بڑھی جائے گی نو سے پہلے ہوں گھر چلے جائے گے رہا فجد کا مسئلہ تو فجد جو رہے ہیں کچھ لوگ بنا کر لینے مسجد میں لیکن وہ نہیں ہو سکا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کل سے مسجدیں عوام کے لیے بند رہے گی جو عملہ مسجد میں ہے چار پانچ لوگ وہی لوگ پر وقتہ نماز ادا کریں گے یہ حکومت کا نیا قانون ہے بہلا حال جس ملک پہ ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون کا میں بالم کرنا ہے ماننا ہے خلاف مرضی نہیں کرنا ہے اب ان کی دلیل یہ ہے کہ ملک بہت پڑ رہا ہے اس لیے کہ کرنا ہماری مجموری ہے لیکن یہ مجموری تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ مادار کھلے ہیں کمپنیاں کھلی ہیں اور شادیوں کی اجازت ہے اور دیگر مذاہب کے حصومات ہو رہی تھے بہر حال کھل سے جو ہے خجر سے مسجد عوام کے لیے عام مسلمانوں کے لیے بند رہے گی بودشتہ سال کی طرح اپنے اپنے دھروں میں نمائے پڑھے گے اور شاید جمعہ بھی وہ اسے ہی دھروں میں پڑھنی پڑھے گی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں رہے گی اس میں دو باتیں ہیں ایک بات خوشی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری طرف سے پوری کوشش کر لی کہ ہم سالوں نے مل کر کے پوری کوشش کی اللہ کو بتایا کہ آخری وقت تک ہم مساجد میں عبادت کرنے کی کوشش کرتے رہے اور آج ہم نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اول وقت میں ادام دے گے شاید زندگی کے بعد مغرب کی طرح جواد سائم کر کے ہم نے نماز پڑھیں اللہ کو ہم نے دکھایا کہ ہم جو ایک طریقے سے تیار کرنے کے لیے جیسری موقع ملے لیکن اب پاوتییاں ہیں تو ان پاوتیوں میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں لیکن قرآن مجید کی ایک آیت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو کوئی حجرت کے ارادے سے نکلے اور مر جائے دو چار قدم جا کر کے وہ مہاجر میں شمار ہوتا ہے اس ومی مہاجر فی سمیل اللہ یجد فی الارض مراحبا قسیما وسعا ومی یخمول ممی کی مہاجر مردیل اللہ ورسولی ومیدر کھل موم وقد وقا عمجور خود اکر لکھو اس نے ہجرد کا سواب ملے گا ہم نے پورا قرآن پردے سمیلے کی نیت کر کے چان رات میں سڑی گھڑے ہو گئے تھے اب نئی سن پا رہے کل سے تو ہمیں قرآن سننے کا آجید کروں گے یہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں بڑھ رہا ہوں میری بات نہیں بھول رہا ہوں اللہ قرآن میں یہی فرما تھے جو احرام بہن کے لطلہ اور اےرکورٹ میں بڑھ گیا وہ حد کا احرام ہے تو وہ حاجیوں میں شمار ہوگا عمرے کا احرام ہے تو وہ نورت امیر میں شمار ہوگا یہ قرآن کرتے ہیں تو خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمیں پورا قرآن پڑھنے اور سننے کا ثواب یمیناً ملے جا اللہ کی ذات سے امید ہے دوسری ایک غم کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم مساجد سے روم دیئے گئے شاید یہ ہمارے گناہوں کی مجیسے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ہم کیوں مساجد سے روکے جائے ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور خدا کو اپنے اپنے طور پر راضی اور منانے کی کوشش کرنا چاہیے کیونکہ دعا فرما ہے اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ ہمیں اتنی توفید دی اتنی ہم نے عبادتیں کی اور اللہ کی مشریت ہے کہ ہم کل سے روک جائے دھرم کے لباس پڑے تو خدا کی مشریت کے آگے ہم مجبور بے بس ہیں لیکن مدارش مدار سے یہ کرتے ہیں کہ ہمیں مساجد ہی میں عبادت انجام لینے کا ایک مرتبہ پھر اللہ مطابع علیہ فرما ہے اللہ ہم صلی علیہ سجدنا رحمت وعلا عاد سجدنا رحمت وعبادت وسجد اے اللہ ماروہ وکم عفواللہ جب اعبادت کی توفیق آپ نے روحہر مبادت کے انجام لدی ان تمام عبادتوں کو قبول فرما اور آت کل سے ہم روک دیئے جلے ہیں یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے ہمیں اپنے گناہوں کا ادراف کرنا چاہیے آپ کو معافی ماننا چاہیے اور آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور سارے قلب چلانے والوں کا قلب تو آپ کے ہاتھ میں سارے فیصلہ کرنے والوں کیوں پر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا فیصلہ ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم توبہ کرتے ہیں ہم معافی مانتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ جو چھاہے آپ انتہان گے لیکن تیرے گھر میں آخری سے روک اے اللہ تیرے گھر میں آخری سے روک دیا جائے تو ہم جائے گے کہاں ہمارے بھی یہ کوئی در نہیں یہ ایک ہی در ہے تیرا گھر جہاں ہم پیشانی رگڑتے ہیں اے اللہ ہم پیشانی رگڑتے ہیں اور تیرے سامنے بندے ہونے کا اقرار کرتے ہیں یہاں سے بھی روک دیے جائے گے تو جائیں گے کہاں اے اللہ ان فیصلوں کو ختم فرما نظر ساری کی توفیر کرتا فرما دوبارہ مساجد کے کننے کے فیصلے فرما بیماریوں کو ختم فرما وباؤں کو ختم فرما اے اللہ آدمائشوں کو یفتحانوں کو ختم فرما سکوہ وکمالی زندگی نصیب فرما تیرا فرما مدعات عددوں میں ہمارا شکار فرما گناہوں سے بچھلے کی توفیر کرتا فرما رمضان کا وقیہ عصہ بدل کرتے ہوئے بزادے کی توفیر بتا فرما اے اللہ مغمون دل کے ساتھ تیرے خرصے حقی اس امید کے ساتھ کہ آپ مہجن بلالے کے آپ مہجن کھولتے کے دروازے اس امید کے ساتھ محصصت ہوتے ہیں لیکن تو یہ امید ہے کہ آپ جن بلائے کے اے اللہ رمضان میں کھر تیرے گھر میں گھر کو آباد کرنے اور رمضان میں کھر تیرے گھر میں عبادت کرنے کا موقع عطا فرما جمعوں کو مبتاق راتوں میں شبے قدر میں اور عید میں اے اللہ کلی فضاوں میں نمازیں ہدا کرنے کی توفیر لکا فرما اماری دوہا حضرت محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم تدور ربنا تقبت منہ انہا انتا سمیع العظیم وطبع لنا انہا انتا الدوام الرحیم صلی اللہ تعالی على سید خبیه سیدنا محمد وآلہ واصحابه سبحانہ ربنا وفیل عزت عما يصیفون وسلام علیہ وسلم ورحمت اللہ عالم میں نرانا عالی ہے اس کا مقام مرکز تحفظ اسلام مرکز تحفظ اسلام